پیشہ قانون کی باردستی کے لیے قربانی عدی ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، جیلیں کاٹی ہیں اور ہر قسم پر تشدد برداشت کیا ہے اور اسی بات کی یہ سزا جو قل پرسوں کا واقعہ ہوا ہے، نو آٹھ تاریخ کا واقعہ کہ وقلہ اگر ہائی کوٹ میں اور عدالتوں میں اگر وقلہ نہیں آئیں گے تو کون آئیں گے؟ آپ کس کا راستہ کھول رہے ہیں؟ جو راستہ آپ کھول رہے ہیں وہ راستہ ہم بند رکھیں گے ہمیشہ وقلہ کا راستہ بند کر کے آپ ٹاوٹوں کا راستہ کھولنا چاہتے ہیں ہم نہیں کھولنے دیں گے پاکستان میں رول اف لاؤ ہے اور رکانسٹیوشن ہے تو وقلہ ہیں یہ اینی کی اور جو کچھ یہاں پہ ہو رہا ہے پاکستان میں جو قانون کے ساتھ اور آئین کے ساتھ ہو رہا ہے آج اگر طاقت کے بلبوتے پہ ہر چیز کو دبا دیا گیا ہے لیکن کل وہ وقت آئے گا آسمان جلانی کیس سے اندر کیا دکھاتا ہوں نے کہ یوزر پر جو ہے جب آؤٹ اپ پار ہوگا اس کو سزا دو اس کو پروسیکیوٹ کرو کوئی نہیں بچے گا آئین کے تحت سزا بھی ہوگی اور پروسیکیوشن بھی کیا جائے گا تو میری گزارش یہ ہے کہ اس وقت جو ڈیوائیڈ کی جا رہی ہے وقلہ کے اندر بلا جواز ہے یہ اور جس طرح ایکسپین کیا گیا یہ بات کو کہ کراچی کے اتنا بڑا شہر جس کے اندر پانچ سب دمیان جو ہیں وہ ایک جگہ کے اوپر انہوں نے کنسولیڈیٹڈ شکل میں ساری عدالتیں وہاں پہ اکٹھی کی ہیں تاکہ وقیل صحیح طریقے سے جو لٹیکنٹ ہے اس کے عدالت میں اس کے کیس کو صحیح لڑ سکے وقت دے سکے اگر وہ پانچ عدالتوں میں گھومتا ہی پھیڑے گا پورے شہر کے اندر تو وہ کسی ایک کیس کو بھی اٹینڈ نہیں کر سکے گا یہ ان کا اصل میں اب جو مطمئن نظر ہے وہ نہ تو قانون ہے نہ عدالت عدالت کو بھی زیر کر چکے ہیں ان سے یہ پوچھا جائے میں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹ سے پوچھتا ہوں اسلامباد کا ہائی کورٹ کے چیف جسٹ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے جب تین جیل ٹرائل کیے ہیں تو وہاں پہ کس کی عدالت کس کے حکم سے کہ آپ کے حکم سے وہاں پہ رات کے بارہ بجے ایک بجے تک جج بیٹھ کے ٹرائل کرتے رہے ہیں یہ بہت خطرنات صورتحالے اس کا نوٹس لینا چاہیے اور چھے گیش شاہبان نے ان کو سلوڈ کرتے ہیں پاکستان کے لگل فرٹرنٹیو کو سلوڈ کرتے ہیں جس جورل کا مظاہرہ انہوں نے کیا ہے اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور کسی قسم کی ان کے ساتھ زیادتی کسی سٹیج کے اوپر جو ہے عدالت تو ان کے لیے جو کچھ ماشاءاللہ کام ہوگا اور ہماری تو یہ ہے کہ اس لیے لارج بینچ ہی بنیں اور فل بینچ بنیں بلکہ لیکن فل پورٹ اس کے لیے بنیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ لیگل فرٹرنٹی جو ہے ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے اور ان کے پروٹیکشن کے لیے بھی کھڑی ہے کوئی جنسی کو یہ طاقت نہیں دی جا سکتی کہ وہ پرویل کرے جوڈیشری کے اوپر انڈیپیننٹ جوڈیشری ہے تو پاکستان ہے پاکستان کا آئین ہے تو انڈیپیننٹ جوڈیشری ہے اس لیے اس کی بقاہ و ثالبیت کے لیے ہم سب اکتے ہیں اور سب ہم کھڑے ہوں گے اور یہ ایک بات جو میں بہت بہت آپ سے آگے بھی گزارش کرتا ہوں اب بھی گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں بلا خوف ہم پاکستان کی لیکل فرٹرنٹی ہم بلا خوف اس کام کے لیے لیکل فرٹرنٹی کے لیے اور خاص طور کے اوپر وہ حکومتیں جن کی اپنی لیگیٹیمیسی نہیں ہے جو سٹولنٹ منڈیٹ کی بنیاد کے اوپر جھوٹا اوتھ لے کے آج ہمارے پر تشدد کا میدان گرم کر رہے ہیں اور بازار گرم کر رہے ہیں اور وہ پولیس حملہ آور ہو رہی ہیں ان وقالہ کے اوپر جو ان ناپخائد حالات کے اندر قانون کی بردستی کے نظام کو قائم رکھنے کے لیے اسٹاقل کر رہے ہیں اور قربانیاں دے رہے ہیں تو اس لیے ہم سب ایک ہیں اور ہم وقالہ میں کسی قسم کا کوئی تضاد نہیں ہے اس ہی شکے اوپر اور انشاءاللہ تعالی ہم مل کے یہ لڑائی لڑیں گے پاچستان کی سالمیت کے لیے اور بقا کے لیے بہت شکریہ بسم اللہ رحمہ رحمہ رہی شکر چوان صاحب جیز ہمارا تعلق لائیوز سے ہے ہم لائیوز کو رپیزنٹ کرتے ہیں لائیوز کے لیے ہم کھڑے ہیں اور وقالہ کے پروفیشن کے لیے ہم ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے پہلی بات یہ ہے ہمارا کسی پلیٹیکل پارٹی کا یہاں کوئی سبجیکٹ لی ہے ہمارے جو بزرگ جہاں جہاں تعلق ہے وہ اپنی جگہ پہ آج خان صاحب کی پریس کانفرس کو یہ جانا جائے سمجھا جائے کہ ہم نے پروفیشنل دروپ کی پریس کانفرس ہے اور رول اف لاغ کی پریس کانفرس ہے پہلی بات یہ جو تشدد کی ہے مقلاب پر جو کچھ ہوا ہے اس پہ چیف جسٹس ذمہ دار ہے اس کے ساتھ وہ لوگ ذمہ دار ہیں گورنمنٹ کے جنہوں نے وہاں تشدد کیا اور یہ تماشا دیکھتے رہے جو کہ کسی قسم کا کوئی ایسی وائلنس نہیں تھی کسی ایک وکیل نے کوئی ایک پتھر تک نہیں اٹھایا اور یہ جو ظلم کیا گیا ہے یہ ظلم کرنے والے یہ جان لیں کہ مقلاق کولیکٹیوڈی اس کو ہر لحاظ سے لے کر چلے گے دوسری بات کہ یہ سیمن ایٹی ایک جو ایف آئی آرد ہیں یہ سمجھ لیا جائے کہ کسی وکیل کے خلاف کسی صورت میں بھی سیمن ایٹی اے نہیں لگتی کورٹ پرسیڈنگ یا جو بھی سیچے سیمن ایٹی اے کہاں سے آپ نے جنم لے لی اس کی تو یہ چیزیں ہم کڈیم کرتے ہیں ہم پورے پاکستان میں بھی ایک پروفیشنل گروپ اس کے لیے مقلاق کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ہمارے صدر لاہور آئی کر بار ہم تمام مقلاق تنظیموں کے ساتھ مل کر ہمیں کوئی آرنی ہے ہم مقلاق کی خاطر بالکل آگے بڑھیں گے ہاں ایک بات سمجھ لی جائے کہ یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ فس کریئٹ کی جا رہی ہے یہ پلانٹڈ ہے پلانٹڈ کیوں ہے کہ آپ دیکھیں کہ جی وہ ایک آگیا کہ جی چیف جسد صاحب کی یا ججز کی جو عمر بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ کیوں ہے اس کی بھی ریزن ہے کہ تاکہ مقلاق کی اور یہ جگڑا رہے اور مقلاق اس طریقے کو نہ دیکھیں اس چیز کو ڈریس نہ کریں ہم نہیں ہونے دیں گے ہم ہر ایشو کو رول اف لاغ کے تحت سائیڈ بائی سائیڈ کمپلیٹلی مکمل مقلاق کی مدد سے اپنے پروفیشنل دوستوں کی مدد سے ہماری بار اسوسییشن کی مدد سے ہم آگے لے کر بڑھیں گے انشاءاللہ یہ نہیں ہونے دیں گے اگلی بات ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ جو چھ ججز کا ایشو ہے اس پہ فل کورٹ کے علاوہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے اس کی ریزن یہ کہ آپ فل کورٹ بنائیں سارے ججز کی باقاعدہ انپورٹ لیں ان کا بیو لیں ان کی رائے لیں اس کے بعد ٹی او آرز بنا لیں جو بھی کرنا ہے انڈرسٹیگیشن کرنی ہے لیکن کم از کم فل کورٹ اس کو لے کر آگے پرسیڈ کریں اس کے نیچے ہمارا کوئی کمپرومائز نہیں ہے انشاءاللہ تعالی ہم وقلا اپنے رائٹ کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے ہر قسم کی ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہے تینکیو برمی یہ لوگوں کے جاتے جاتی کیلئے اس کا مسابق لیں گے ہم اس کے لیے ہر بندے کی طرح چاہتی کی طریقے ہم کھانا رسلی مکلا کی طریق ہے جو ہم مکلا ایکٹیو ہیں جس افردس میں ہمارا آٹھ مئی کو ایک اور امرمائز تھا جس پہ انتہائی تشدد کیا گیا شیلنگ کی گئی اور لٹی چارچ کیا گیا ایک تو اس پردکان سے اس کی مضمت کرتے ہیں مطالبہ کریں گے جو اس کے ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کاروئی کی گئے اور ہم ہائی کور کے فورم سے بھی ان کے خلاف مقدمات کا انراج بھی کریں گے اور ان کے خلاف کاروئی بھی کریں گے مختصر ہمارا جو اجنڈا ہے جو بار کا اجنڈا ہے جو اس میں ہمارے مین سکین نقاط ہیں ایک تو لہور بار کا جو تقسیم کا ایشو ہے اس بات پہ جو حامد صاحب نے اپنی پریس رلیز میں جو کمپریہنسیو اپنی بتائی ہے جس میں ایک ہمارا لہور بار کا جو تقسیم ہے اس پہ ہم جنائیت ہیں ہائی کور بار اس پہ لیڈ کرے گی انشاءاللہ اللہ علیہ وآمین